گناہ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا ہے اور اکثر و بیشتر لوگ یہ گناہ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ لوگ سمجھ کر کرتے ہیں کچھ لوگوں کو تو خیال بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں بھول میں جان بوچ کر یا انجانے میں یہ وہ گناہ ہیں جن کی بخشیش ہی نہیں ہے وہ نماز روزہ خوران آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن یہ ان گناہوں کی سزا آپ کو ضرور ملے گی دوگو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہے حقوق اللہ سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہے حقوق العباس سے حقوق العباس سے جن چیزوں کا تعلق ہے اگر ان میں سے ہم نے کوئی غلطی کوئی گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا مثلا کسی کا دل توڑنا اور یہ دل توڑنا یہ کوئی ایسی خاص وجہ ہونا چاہیے جو شرعان شریعت نے جس چیز سے منع کیا کہ بلا وجہ کیسے کا دل نہ دکھاؤ تو ایسی جگہ پر کسی کا دل دکھانے کی اجازت نہیں ہے مطلب یہ نہیں کہ بوائی فرینڈ ہے اور گل فرینڈ ہے اور بوائی فرینڈ کو اللہ نے ہدایت دیا دی اب وہ اس در سے نہیں چھوڑ رہا ہے لڑکی سے بات کرنا کہ یار اگر ہم نے اس کا دل دکھا دیا تو لڑکی کا کیا ہوگا لڑکی اس در سے لڑکے کو نہیں چھوڑ رہی ہے لڑکا دھمکا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نے ہمیں چھوڑ دیا تو تم بہت بڑی گناہدار ہوگی تم نے ہمارا دل توڑ دیا بہت سواب ملے گا اگر کوئی لڑکے کا دل توڑ دے یہ ناجائز رشتے میں کیونکہ اس کی تو اسلام اجازت ہی نہیں دے رہا ہے نا تو یہ جب اجازت ہی نہیں ہے تو وہاں دل توڑنے نہ توڑنے کی بات ہی نہیں ہے بھئی موبائل کی قسم کھانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے غیر اللہ کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے اب آپ کھالو ایک لاکھ بار کھاتے رہو کیا فرق پلتا ہے اگر آپ کو کوئی قسم دلا دے تو اس قسم کی کوئی ویلیو ہے آپ سے کوئی آکے کہے کہ بھئی آپ کو اپنے پریوار کی قسم ہے اپنا گھر ہمارے نام کر دو تو یہ قسم چڑھے گی بلکل نہیں چڑھے گی کیونکہ اس قسم کی اصل ہی نہیں اس قسم کی ویلیو کوئی نہیں ہے کہ کوئی قسم آپ کو دلارا ہے قسم تو اہد کا نام ہے کہ خود انسان قسم کا ہے اسی طرح سے اس چیز کی ویلیو نہیں ہے کہ کوئی بوائی فرینڈ اور گل فرینڈ ہو분 میں بات کریں اس چیز کی ویلیو نہیں ہے اب اس کے بعد وہاں دل توڑنے یا نہ توڑنے کا مسئلہ تھوڑی ہے تو وہ تو شادی کرلیں اس کے بعد محبت کریں نہیں کریں گا تو گناہگار ہوں گے اور یہاں محبت کر رہے تو گناہگار ہو رہے ہیں کیونکہ اس پر لوگوں لگا دیا لوگوں نے پاک محبت کا علاقہ پاک واق ہے نہیں یہ صرف لوگوں لگا ہوا ایک بلا وجہ کا تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے تو اگر کسی نے شریعی طور پر کسی کا دل دکھایا ہے مثلا کسی بیٹے نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے بھائی نے بھائی کا دل دکھایا ہے پڑوسی نے پڑوسی کا دل دکھایا ہے وہ لے کر آیا اپاچے یا فورچنر گاڑی لے کے آیا اور اس کو جڑا رہا ہے کڑھا رہا ہے اس کے سامنے بڑی باتیں کر رہا ہے اور اس کو پریشانی ہو رہی ہے بلٹ لے کر آیا اور وہ بڑھ 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 کن کر کے بلٹ نکل لے سینسر الگ سے لوگ لگواتے ہیں گفت میں بائیک ملی تو اس کے بعد اس میں الگ سے سینسر لگایا جاتے ہیں میں نے نہیں لگایا اس لیے نہیں لگایا کہ اگر اس سے کسی کے دل کو تکلیف پہنچے گی اس کا ذمہ دار کون ہوگا وہ ہوگا جس کی گاڑی ہے تو اس کی اسلام اجازت اس کی بھی نہیں دیتا ہے کہ اگر کوئی بلٹ میں الگ سے سنسر لگائے اور وہ بٹ 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 کر کے جا رہا ہے کسی کا دل کمزور ہے تو وہ کسی کا دل بیٹھا جا رہا ہے کوئی پریشان ہوا جا رہا ہے تو اس چیز کی اسلام اجازت نہیں دیتا کتنے معمولی گناہ ہیں لیکن اگر کسی کا دل دکھرا ہے تو خیامت کے دن اس کا حساب اس کو دینا پڑے گا اور یہ اس کو بہت مہنگا پڑے گا جب تک وہ بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف نہیں کرے گا کیوں کیونکہ اس کا تعلق ہے حقوق العباد سے حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے اچھا بڑی عجیب بات یہ ہے کہ بلٹ پیج جب لوگ بٹ بٹ کرتے ہوئے جاتے ہیں انہیں صرف اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ بڑی اچھی فیلنگ آ رہی ہے اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس گاڑی ہے وہ فخر جمعنا چاہتے ہیں لیکن جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو کیسا بند ہے کوئی تعریف نہیں کرتا ساپ برائی کر رہے ہوتے ہیں دیکھو اس سے تمیز نہیں ہے دیکھو اس سے شرم نہیں لگ رہی ہے تو پھر جب لوگ خوش نہیں ہیں تو پھر ضرورت کیا ہے آپ وہ کام کرو جس سے لوگ بھی خوش رہے ہیں آپ کے اندر تکبر بھی جس چیز سے پیدا پیدا ہو تکنے کھولنے کا مردوں کو حکم کیوں دیا گیا ہے کیونکہ تکنے ڈھکے ہو تو تکبر پیدا ہوتا ہے اسلام نے تکبر سے بچایا ہے آقل اسلام نے فرمایا جو تکبر کرے گا قیامت کے دن چوٹی بنا کے چلایا جائے گا تو تکبر کی اجازت نہیں ہے اگر اللہ چار پیسے دے 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 عزت دے دے شورت دے دے گاڑی دے دے تو یہ نہیں کیا پیڑی مار کر چلنے لگو آپ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا کریں کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں جب انسان لیٹرنگ میں بیٹھا اور ٹوائلٹ کے اندر آپ اپنی اصل دیکھے کہ دیکھو یہ لیٹرنگ سے جس کے اندر غلازت بھری ہوئی ہے یہ بندے کی یہ حیثیت ہے کیا حیثیت ہے بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہے پھر بھی کس چیز پر تکبر ہے پھر بھی کس چیز پر گھمنڈے ختم ہو جانے والی جوانی کے نشے میں انسان آ کر اللہ کو ناراض کر رہا ہے تو جو والدین کے نافرمانی کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک اس کے والدین اس کو معاف نہ کر دیں حقوق العباد میں اگر پڑوسی نے معاف نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ پڑوسی معاف نہ کر دیں لیکن یہ ناراض ہونا اس کا کسی جائز بات پر ہو یہ نہیں کہ پڑوسی نے کریا نماز پڑھنے مجھ جاؤ اب ہم چلے گئے نماز پڑھنے تو اب اس کا دل ٹوٹ گئے یہ نہیں جائز کام کو کو ناجائز باتوں کو کسی کی نہیں مانا جائے گا اگر اسلام کے خلاف شریعت کے خلاف کوئی بات بتائے کوئی بھی بتائے پھر اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا تیسرے نمبر پہ آتا ہے شرک کرنے والا جو بندہ شرک کرتا ہوگا قلی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور خود خران مقدس سے واضح طور پر انہو میں یو شرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ جو شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے تو پھر ہمیں ان گناہوں سے بچنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک اللہ اپنی رحمت کے سائے میں لے لے تاکہ قیامت کے دن یہ لوگ ہمارے خلاف آ کر اللہ کی عدالت میں مقدمہ نہ ہمارے خلاف درج کر پائیں تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی مکمل طرح سے ہم لوگوں کو ریایت رکھنا چاہیے